بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر کریئے سے ہوں گے ٹوین سیٹیز انڈر ہیوز ڈیویلپ میں دوستو راولپنڈی اور اسلامباد بہت سارے پروجیکٹس پہ بہت زبردست قسم کی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے آج کی اس ویڈیو میں سپیسیفک ویڈیو میں ہم کوئی ہاؤزنگ سسائٹی کے بارے میں بات نہیں کریں گے بلکہ روڈز کے بارے میں بات کریں گے جو ٹوین سیٹیز کی روڈز کو بہتر بنایا جا رہا ہے جو نیو روڈز اس میں بنایا جا رہی ہیں جو نئی سڑکیں ہیں جو نئی سڑکیں بن رہی ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے یا جو بنی بنائی سڑکیں تھی ان کو اپگریٹ کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے اسلامباد ایکسپریس وی کے بارے میں بات کریں گے اسلامباد ایکسپریس وی شاہ فیصل مسجد سے لے کے رواد تک دونوں سائیڈز پہ فائیو لینز میں کنورٹ کیا جا رہا ہے دوسری اس کے بارے میں جو اپ ڈیٹ ہے فلائی اوورز بنائے جا رہے ہیں سی ڈی اے کی طرف سے نوٹس دیا گیا تھا تمام پرائیویٹ سوسائٹیز کو جتنی بھی سوسائٹیز اسلام آدھ ایکسپرس وے کے ساتھ ٹچ ہوتی ہیں کہ اپنے اپنے فلائی اوورز بنائیں کیونکہ سگنل فری ہائیویز کو بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ یہاں پہ ڈی ایچ اے فیس 5 ڈی ایچ اے فیس 6 اور ڈی ایچ اے ویلی کا فلائی اوور بن رہا ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو دو یا تین مہینے کے اندر انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ دوستو سنگ جانی سے لے کے ای ایلیون کی طرف روڈ بنائی گی رنگ روڈ کا ایک پورشن سنگ جانی سے لے کے ای ایلیون اسلام بات پر بن چکا ہے اس سنگ جانی والی روڈ کی روڈ سے کیا سہولت ہوگی کہ ٹیکسلا سے جو لوگ آتے تھے یا پشاور سائٹ سے جو لوگ آتے تھے اسلام بات تو جائے جا سکیں گے ایون مری تک انہیں اس رنگ روڈ کے سہولت ملے گی یہ رنگ روڈ کا ہی بیسیکلی ایک پورشن ہے جو کہ یہاں سے کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ہم بات کریں گے آئی جے پی روڈ کی آئی جے پی روڈ فیضاباد سے لے کے پشاور روڈ تک کمپلیٹ ہو چکا ہے بہت عرصے سے اس روڈ کا بہت زیادہ مسئلہ تھا ہیوک ٹرافک ہوتی تھی جب آپ اس سائٹ پہ جاتے تھے کافی زیادہ مسئلے مسائل دیکھنے کو ملتے تھے ٹرافک جائم ہوتی تھی وہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا اور دونوں سائٹ پہ جو ہیں روڈ آپ کو کھلی ملے گی روڈ کمپلیٹلی بڑی بھی ہو گئی ہے اور دوبارہ سے بن بھی گئی ہے جتنے بھی وہاں پہ جمپس ہوئی رہا کھڑے وغیرہ یا روڈ ٹوٹی ہوتی تھی وہ بلکل صحیح ہو گئی ہے اور نہیں بن چکی ہے پشاور روڈ پہ اگر آپ ٹراول کریں کبھی ہاجی کیمپ کے پاس ایک فلائیوور بن رہا ہے وہاں پہ بھی ہیوی ٹرافک کے بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں اور وہ کافی ریپڈ پیس پہ اس کے پر کام ہو رہا ہے وہاں پہ بھی کائدی آزم انٹرنیشنل ہسپیٹل کے سامنے کہ میں بات کر رہا ہوں ایک فلائیوور بنے گا جس سے پشاور روڈ کی جو ٹرافک ہے اس کو کافی آسانی ملے گی پھر اس کے بعد ہم بات کریں ٹورسٹ کوریڈور جو کہ دی ایچ اے ویلی کے بلکل سامنے سے گزرتا ہے کلر سیدہ روڈ جو ہے اس کو وائڈ بھی کیا جا رہا ہے کلر سیدہ روڈ سے مدبروات سے جب آپ کلر سیدہ روڈ پہ آتے ہیں تو چوک پنڈوری آتا ہے دی ایچ اے ویلی کو کراس کریں تقریباً چار کلومیٹر آگے چوک پنڈوری سے مری کی طرف ایک راستہ بنایا جا رہا ہے ایک نیا راستہ بنایا جا رہا ہے کام بہت تیزی سے اس کے اوپر بھی جاری ہے اور اس سے کیا سہولت ہوگی کہ اسلامباد ایکسپریس وے کی طرف جتنی بھی ٹرافک پنجاب کی طرف سے آتی تھی خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ مری جانا چاہتے تھے ان کے لیے سہولت ہو جائے گی وہ لوگ یہاں سے جائیں گے یہاں سے سارا ایریا کلیر ہوگا اور یہ اس کا نام ہے ٹورسٹ کوریڈور راول ڈیم کے سامنے فلائی آور بن چکا ہے کچھ عرصہ پہلے کمپیٹ ہو گیا ہے یہاں پہ بھی کافی ٹرافک کیشوز تھے اور پبلک اس کو یوز کر رہی ہے اس ٹائم پھر آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ٹیکسلا سے آتے ہوئے جب آپ مری جاتے ہیں تو اسی طرح بارہ کوو میں بارہ کوو کو جب آپ کروس کر رہے ہوتے ہیں بارہ کوو سٹی جب ایریا جب آپ کروس کر رہے ہوتے ہیں ٹورڈز مری جاتے ہوئے تو وہاں پہ بہت زیادہ ٹرافک پہ یہ مسئلے مسائل تھے تو وہاں سے بارہ کوو سے تھوڑا سا پہلے شادرہ ایک لفٹ سائیڈ بے ایریا آتا ہے وہاں سے ایک بائی پاس بنایا جا رہا ہے اس بائی پاس سے کیا ہوگا کہ بہت ساری ٹرافک جو کہ بھری کی طرف یا آگے کشمیر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جو لوگ وہ پہلے مطلب بارہ کوو سٹی کے اندر انٹر ہونے سے پہلے ہی لفٹ سائیڈ سے بائی پاس کرتے ہوئے اس بائی پاس روڈ کو یوز کرتے ہوئے بارہ کوو کی جو پورشن ہے جو ٹرافک کا جو پورشن ہے اسے اب سکپ کر جائیں گے اور آگے جا کے بارہ کوو کا جو بزار ہے جہاں اینڈ ہوتا ہے وہاں پہ بھی ایک فلائی آور بن رہا ہے جو کہ ٹچ کرے گا اس طرف سے اس روڈ کو بھی اور دوسرا جو آپ کا جو ٹورسٹ کوریڈور سے جو راستہ آئے گا وہ بھی اس کا بھی ایک راستہ آئے گا یہاں بھی ٹچ کریں گے ایک دوسرے کو تو بارہ کوو کا جو مسئلہ مسائل ہے ٹرافک والے یہ بھی ختم ہو جائیں گے دوستو کٹاریاں پول راول پرنڈی میں کٹاریاں پول سے ٹینتھ ہیونیو کشمیر ہائیوے کی طرف ایک راستہ نکلے گا جیسا کہ پہلے آگا شاہی روڈ تھی اسی طرح ٹینتھ ہیونیو کے اوپر بھی کام جاری ہے کٹاریاں کی طرف سے بہت ساری ٹرافک اب یہ بسیکلی ڈیفرنٹ پورشنز اس سے کیا ہوگا کہ ایون اسلامباد ایکسپریس ہائیوے پہ بھی ٹرافک کا جو برڈن ہے وہ کم ہو جائے گا ٹرافک جو لوگ راول پنڈی سے اسلامباد کی طرف جارے ہوتے ہیں اب تقریباً چار بڑی روڈز ہوں گی جو لوگ راول پنڈی سے اسلامباد میں انٹر ہو سکیں گے کہ پہلے صرف دو تھی جس وجہ سے بہت زیادہ رشت ہوتا تھا تو اب یہاں سے مطلب لوگ اسلامباد کی طرف انزلی انٹر ہو سکیں گے ڈیویلپمنٹ بہت تیزی سے اس کے اوپر بھی جاری ہے پھر دوستو سوان کیمپ سے کہوٹا کی طرف سوان کیمپ یہاں سے ہوتے ہوئے یہ جو بیک سائٹ پہ سوان کیمپ ہے راول پنڈی میں یہاں سے کہوٹا کی طرف جو راستہ ہے یہ بڑے تیزی سے اس کے اوپر بھی ڈیویلپمنٹ جاری ہے ٹرافک کے مسئلے مسائل تھے اس کے اوپر بھی اور اس کو میں مزید ایڈ آن کرتا جاؤں یہ کوہٹا روڈ وہی ہے جس کے اوپر ڈی ایچ اے فیس فائیو کا ایک گیٹ بن رہا ہے بلکہ آئی گس بن چکا ہے اور اس سے تھوڑا آگئے اگر ہم جائیں بھون کے پاس ایریا ہے ایک بھون بھونی گاؤں جس کو ہم کہتے ہیں وہاں سے ڈی ایچ اے فیس سکس اور ڈی ایچ اے ویلی کا بھی ایک گیٹ نکلے گا تو دوستو یہ جتنی بھی روڈز ہم نے ڈسکس کی آج کی ویڈیو میں اور ہاں سپیشلی بہریہ ٹاؤن فیس سیون اور ایٹ کے بعد باہر جب آپ جی ٹی روڈ پہ نکلتے ہیں مطلب گیگا مال کی طرف سے جب ہم آ رہے ہوتے ہیں تو اس روڈ کو بھی وائیڈ پہلے والے پورشن کو وائیڈ کر دیا گیا ہے اور مزید آگے سوان کی جو پل ہے سوان بریج اس کو دونوں سائیڈ پہ بنا دیا گیا ہے اور اس کو بھی وائیڈ کرنے ہیں اور وہاں سے ڈی ایچ اے فیس فور کے ایک ایک ایکسٹرا گیٹ بھی بن رہا ہے تو اس سے بھی ٹرافک کو مزید ٹرافک کو فلو میں ازادی مل جائے گی کام آسان ہو جائے گا ٹرافک جیم کام ہو جائے گی کیونکہ اس سیریہ میں بھی کافی زیادہ رش کے مسئلے مسائل تھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو ہم نے ڈیویلپنٹ ڈسکس کی یہ روڈ نیٹورس کی ڈیویلپنٹ تھی ساری اور آنے والے وقت میں مزید جو ڈیویلپنٹ ہونی ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا ان سٹیز کے اندر جتنے بھی ٹرافک کا فلو تھا یہ بحال ہو جائے گا اس سے حسانی ہو جائے گی دوستو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کے لئے یوسفل ثابت ہوگی میرے اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ